دنیا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری محلق وارث سے ہلاکتیں دو لاکھ سے بڑھ گئیں جبکہ مریضوں کی تعداد انتیس لاکھ کے قریب جا پہنچی امریکہ کرونا وائرس کی جکر میں آ گیا ہلاکتوں اور متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ایک ہی روز میں دو ہزار سے زائد امباد کے بعد تعداد چون ہزار سے بڑھ گئی نو لاکھ اکسٹھ ہزار لوگ متاثر ہیں امریکہ سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ نیو یارک میں ہلاکتوں کی تعداد بائیس ہزار کے قریب پہنچ گئی برطانیہ میں مزید آٹھ سو تیرہ افراد ہلاک ہو گئے جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد بیس ہزار سے تجاوز کر گئی متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر ایک لاکھ اٹھالیس ہزار سے زائد ہو گئی برطانیہ میں نرس کے فرائز انجام دینے والی دو جڑواں بہنیں بھی کرونا وائرس سے چل بسی دونوں بہنوں کا کرونا ٹیس مصبت آنے کے بعد ان کی ہلاکت تین روز میں ہوئی ہلاک ہونے والی سنتس سالہ بہنوں میں سے ایک بچوں کی نرس تھی جو ساؤتھ ہیمٹن ہسپتال میں زیر علاج تھی جبکہ دوسری بہن بھی سابق نرس تھی فرانس میں مزید تین سو انہتر افراد ہلاک ہوئے تاہم فرانس میں نئے مریضوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے برطانیہ صرف چھ لاکھ چالیس ہزار اور فرانس چار لاکھ تریسٹ ہزار ٹیسٹ کر سکا ہے جبکہ اٹلی میں چار سو پندرہ سپین میں تین سو اٹھتر بلجیہ میں دو سو اٹھالیس اور ہولینڈ میں ایک سو بیس افراد جان سے گئے ہیں ترکی میں کرونا سے مزید ایک سو بیس جانبک ہو گئے مرنے والوں کی تعداد دو ہزار سے بڑھ گئی کرونا کے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ سات ہزار سے زائد ہو چکی ایران میں ایک دن میں چھہتر امباد کے بعد مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار چھے سو پچاس سے تجاوز کر گئی روس میں چھہتر ہزار مریض سامنے آ چکے ہیں تاہم روس میں مریضوں کی شرع امباد کم ہیں اور ستائیس لاکھ ٹیسٹ بھی کر چکے ہیں بھارت میں کرونا مریضوں کی تعداد پچیس ہزار ہو گئی بنگلہ دیش میں بھی پانچ ہزار مریض سامنے آ چکے برازیل اور کینیڈا میں بھی مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے